اسلام علیکم ناظرین آج کی ریمڈی آپ کی صحت کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اس اثردار ریمڈی کے اتنے زیادہ فیدے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اسے استعمال کرنے میں ایک منٹ بھی ضائع نہ کریں یہ نسکہ کیسے آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے یہ آپ کو بلڈ پریشر سے بچائے گا کولیسٹرول کو نارمل رکھے گا آپ کی دماغی کمزوری کو دور کرے گا آپ کی نظر کبھی ویک نہیں ہوگی پہلے سے لگی اینک بھی اتر جائے گی نسوں کی کمزوری اور بلاکج بھی ٹھیک ہو جائے گی ساتھ یہ ہماری ہڈیوں کو جوڑوں کو لوہی کی طرح مضبوط بناتا ہے پٹھوں جسم کو مضبوط بناتا ہے اس میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس ریمڈی کے لیے جو پہلی چیز ہم لیں گے وہ ہیں کالے چنیں ناظرین کالے چنوں میں کیلشیم پوٹاشیم پروٹین آئرن اور فائبر جیسے قیمتی منرل وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں جن لوگوں کی ہڑیاں کمزور ہیں جوڑوں گھٹنوں میں درد رہتا ہے بینہ کوئی کام کیے جسم میں تکاوٹ رہتی ہے یا پھر خون کی کمی کا مسئلہ ہے جسم کمزور رہتا ہے پٹھوں کی کمزوری مسلز کے لیے چنیں بہت مفید ہیں ساتھ ہی چنیں شگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت اثردار کام دکھاتے ہیں باور یا گھوڑوں کی خوراک کہا جاتا ہے اس کے ساتھ دوسری چیز ہم لیں گے بادام ناظرین بادام ہمارے جسم میں ملٹی نیوٹریشن کا کام کرتے ہیں برین کو بوسٹ کرنے کی بات ہو نظر کمزور ہو سکین پرابلنز یا گرتے بالوں کو روکنا ہو ہڑیاں کمزور ہو جوڑوں میں درد کی پریشانی ہو تو بادام لگتار اپنی گزا میں شامل کر لیں آپ کی یہ تمام بڑی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی اور جسم کو قدرتی طاقت ملے گی ساتھ ہی چنے اور بادام دونوں ہی جسم میں بیڈ کولیسٹرول کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے بعد تیسری چیز ہم لیں گے کشمش ناظرین کشمش میں آئرن موجود ہوتا ہے جو کھون کی کمی یعنی انیمیا کا بہترین علاج ہے اس کے استعمال سے جسم میں کھون کی پروڈکشن بڑھتی ہے نسوں کی بلاکج صاف ہوتی ہے کمزور نسے مضبوط صحت منت رہتی ہیں جیسے کہ کھون کی سرکولیشن بھی متاثر نہیں ہوتی لیکن ایسے بھائے جو شگر کے مریض ہیں وہ کشمش کا استعمال نہ کریں تو آپ نے ان تینوں چیزوں کو ہی استعمال کرنا ہے لیکن کس طرح کس مقدار میں اس ریمڈی کو تیار کرنا ہے اور کب لینا ہے آئیے جان لیتے ہیں اب کیا کریں کہ کشمش کو الائدہ سے پانی میں بگو دیں اور بادام کو چنوں کے ساتھ الائدہ سے بگویں اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے جو ویڈیو میں آگے بتاؤں گا تو رات بار کے لیے ان کو بگو کر رکھ دیں تو صبح تک آپ دیکھ سکتے ہیں کشمش بھی پھول چکی ہے اور چنے اور بادام بھی پھول کر نرم ہو گئے ہیں اب باداموں کا چلکہ اتار لیں اور ان کو چنوں کے ساتھ چبا چبا کر کھا لیں اگر مقدار کی بات کریں تو میں نے دو چمچ کالے چنے دس سے بارہ عدد کشمش اور چھے عدد بادام پانی میں بگوئے ہیں جو ہماری ایک دن کی ضرورت کے لیے کافی ہیں تو صبح خالی پیٹ بادام اور چنوں کے ساتھ کشمش بھی چبا لیں اور اوپا سے کشمش والا پانی پی لیں بادام اور چنوں والا پانی آپ نے نہیں پینا ان کو علیدہ بگونے کی وجہ بھی یہی تھی تو اس ریمڈی کو کنٹینو ایک ماہ استعمال کریں آپ کی بند نسے کھول جائیں گی نسوں کی کمزوری درد نہیں ہوگا اڈیاں مضبوط اور جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا جساں مضبوط طاقتور اور ہیلدی رہے گا شگر کولیسٹرول نظر کی کمزوری دماغی کمزوری خون کی کمی جیسے تمام امراض جہر سے ختم ہو جائیں گے ستر سال میں بھی آپ بوڑے نہیں ہوں گے تو ناظرین بہت یسان اثردار اور طاقتور ریمڈی ہے ضرور استعمال کریں انشاءاللہ سو فیصد فائد حاصل ہوں گے تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ